اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سجدوں کو طول دینے کے ذریعے سے واقعا انسان اگر تصور کرے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا عام طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ سجدے تو کرتے ہیں مگر سجدہائی مختصر کرتے ہیں ایسے سجدے نہ کیجئے جیسے کہ کوہ ٹھونگے مار رہا ہو یہ بھی جملہ روایت کا میرے اپنے الفاظ نہیں ہے ایسا سجدہ نہ کیجئے کہ جیسے کوہ ٹھونگے مار رہا ہو سجدہ ایسے کیجئے کہ اس خیال کے ساتھ کہ جتنا جھکو گے خدا اتنا اٹھائے گا کسی شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ باتیں بیان کی سوالات کی شکل میں ان میں ایک سوال یہ کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آپ کے ساتھ روزیں قیامت محشور کرے اللہ کے رسول کے ساتھ محشور ہونا آسان نہیں ہے آپ کی شفاعت اور ہے آپ کا قرب اور ہے آپ کی برکت اور ہے آپ کی معیت اور ہے برکت تو ہر مومن مومنہ کیلئے ہے شفاعت ہر محب فاطمہ زہرہ کیلئے ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے ساتھ ساتھ چلنے کے لئے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گئے یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ محشور کیا جاؤں آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میرے ساتھ محشور کیے جاؤ اپنے سجدوں کو طول دیا کرو دیکھئے نماز کے سجدے تو طولانی نہیں ہو سکتے ایسے طولانی جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے مثلا آپ نے سجدہ کیا بیس منٹ گزر گئے دو رکعت نماز فجر کی تھی بیس منٹ کا ایک سجدہ ہو گیا تو چالیس منٹ کے دو سجدے خوب تو اسی منٹ کے چار سجدے تو نماز قضا ہونے برا گئی نماز ختم نہیں ہو رہی اور وقت تمام ہو رہا ہے کوئی بھی ایسے سورے کی تلاوت کرنا جس سے نماز کی جو حیعت ہے وضعی وہ ختم ہو جائے اس سورے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ اتنا طول دینے کی اجازت کہ نماز کی شکل متاثر ہو جائے البتہ واجب واجب نمازوں کے سجدوں کے علاوہ عام سجدہ آئے شکر کیجئے